موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کے شو میں باتچیت کا آغاز ہم پاکستان کے کنٹرول والے کشمیر کی صورتحال سے کرتے ہیں جہاں ہر طرف مظاہرے ہو رہے ہیں لوگ مارے جا رہے ہیں اور وہاں کا کشمیر جل رہا ہے پاکستان کے کبزے والے کشمیر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی صورتحال کم تشویشناک نہیں اس کا بھی جائزہ لیں گے بھارت کے کشمیر میں بی جے پی نے لوگ سبا کے انتخابات میں کیوں اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے اس کا جائزہ لیں گے ایران انڈیا نے شہید بستی چاہ بہار میں دس سالہ معاہدے پر دستخط کر دیئے ہیں جس کے مطابق انڈیا پہلی بار بھارت سے باہر کسی دوسرے دیش کی بندرگاہ کو اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق چلائے گا روس کی یوکرین پر چڑھائی اور اسرائیل کی غزہ اور رافہ پر چڑھائی اگریسیو ہوتی جا رہی ہے ادھر امریکہ میں سب سے بڑا مسئلہ ٹرم کے خلاف سٹورمی ڈینیل کا ہے ادھر کینیڈا میں ہمارے پرائم منسٹر کے خالستانی جلسوں میں شرکت پر بحث چل رہی ہے تو چلیے باتشیت کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کے کنٹرول والے کشمیر کی صورتحال سے جہاں ہر طرف مظاہرے ہو رہے ہیں لوگ مارے جا رہے ہیں اور وہاں کا کشمیر جا رہا ہے ہمارے ویورز کو بتائیے کہ آپ اس صورتحال پر کیسے تقصرہ کریں گے دیکھیں یہ کافی انپریسیڈنٹ صورتحال ہے پاکستان اکوپائی جمہو کشمیر میں وہاں پہ پورٹیسٹ ہوتے ہی رہتے ہیں کسی بھی معاشرے کی طرح لیکن ایک احساس پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھارت میں تو ترقی ہو رہی ہے اور خاص طور پر آرٹیکل تھری سیمنٹی کے ہٹانے کے بعد دو ہزار انیس سے ٹھیک ٹھاک وہاں پہ پراؤگریس بھی ہو رہی ہے امن بھی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ابھی ٹیورسٹ ایکس ہو رہے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کام ہو گی جیسا وہ پہلے ہوا کرتے تھے تو وہاں پہ ہاسپیٹلز ہیں کالجز ہیں یونیورسٹیاں ہیں ٹورزم ہو رہی ہے تو بہت کچھ ہو رہا ہے آن ڈا ادر ہینڈ یہ جو پاکستان اکپائیڈ کشمیر ہے جس کو بھارت کہتا ہے پاکستان میں اس کو ہزار کشمیر کہا جاتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ پاکستان کے قبضے والا کشمیر تو وہاں پہ نہ سڑکیں صحیح حالت میں ہیں نہ انفرسٹرکچر ادروائز ہے پھر یونیورسٹیاں کالجز ان کی حالت وہاں پہ بہت پتلی ہے اور ہاسپیٹلز کی بری صورتحال ہے اب اوپر سے ان بچائروں کو جو ڈال روٹی ہے وہ بہت مہنگی مل رہی ہے ویسے تو یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے لیکن وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زمین بھی فرٹائل ہے اتنا ہم کچھ پیدا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے پھر وہ جو محرومیوں کا احساس ہے نا ان کو وہ ان سب چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے پھر منگلہ ڈیم جو انفیکٹ کشمیر کی تیریٹری میں آتا ہے کشمیری ایسا ہی سمجھتے ہیں اور وہاں سے بجلی کا پاکستان میں جو ایک بلک ہے وہ سپلائے ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی ہماری جگہ سے بجلی پیدا ہوتی ہے ہمیں بھی مہنگی مل رہی ہے ویسے تو پورے پاکستان کو بجلی مہنگی مل رہی ہے تو اس ساری صورتحال میں انہوں نے پورٹیس شروع کیا اب جب انہوں نے پورٹیس شروع کیے تو گورنمنٹ نے تھوڑا سا کریک ڈاؤن کیا یہ بھی چار پانچ دن سے یہ چل رہا ہے سلسلہ پھر ایک نوٹیفکیشن آیا کشمیر کی جو لوکل سرکار ہے کہ جی ہم آٹے کی قیمت میں کمی کریں گے اور بجلی کی قیمت میں کمی کریں گے لیکن ان فیکٹ اس نوٹیفکیشن پہ پہلے تو عمل درامت نہیں ہوا اب عمل درامت کرنے کا حکومت نے کہہ دیا ہے ریجنل حکومت نے بھی کہہ دیا اور جو پاکستان کی فیڈل سرکار ہے اس نے بھی کہہ دیا لیکن ان فیکٹ وہاں پہ کریک ڈاؤن بہت شدید ہوا انہوں نے پاکستانی جھنڈے اتار دیئے کشمیریوں نے تو پھر پاکستانی رینجرز داخل ہوئے گاڑیوں سے ہیلیکاپٹر سے اور شدید فائرنگ کی انہوں نے اور جس کے نتیجہ میں کئی لوگ مارے جا چکے ہیں ایک شاید پولیس کا آفیسر بھی تین چار دن پہلے کانسٹیبل بھی وہاں پہ ہلاک ہوا تھا تو اب جو لوگ مارے گئے ہیں ہوئے ہیں تو لوگوں میں بہت خصہ پایا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جی اب یہ بجلی کی قیمتیں آپ کم کریں نوٹیفکیشن آپ نے کیا آٹے کی قیمتیں کم کریں یہ تو اب چھوٹی بات ہو گئی ہے آپ تو ہماری جانے لے رہے ہیں آپ تو ہمیں مار رہے ہیں تو اس ساری صورتحال میں اب وہاں پہ جو ہے کافی جو ہے جلنے والی یعنی کشمیر جل رہا ہے جس کا ذکر آپ نے کیا آپ اور میں اور پاکستانی جو کوئی بھی آج سے ستر ساٹھ سال سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کشمیر جل رہا ہے دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا ٹیلی ویژن پہ یہ خبریں چلائی جاتی تھی اور یہ وہ کشمیر تھا پاکستان کے پوائنٹ ویو سے جو ان فیکٹ بھارت کا کشمیر تھا کیونکہ بھارت میں پاکستان کی آرمی انفلٹریشن اور ٹیررزم کروایا کرتی تھی اور مطلب لاکھوں کی تعداد میں بندوقیں وہاں پہ دی جاتی تھی کروڑوں کی تعداد میں روپیہ انڈیا میں دیا جاتا تھا تاکہ نوجوان جمہو کشمیر کی سائٹ سے پتھر پھینکیں ٹیررزم کریں تو اس ساری صورتحال میں اب پاکستان یہ ہمیشہ سے کہتا رہا جی کشمیر جل رہا ہے وہاں کے حوالے سے اب ان فیکٹ پاکستان کے قبضے میں جو کشمیر ہے وہ جل رہا ہے اس کی تصویریں لوگ دیکھ سکتے ہیں نارے سن سکتے ہیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے تو کافی چیلنجنگ سچویشن ہے چلیے تو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے ناملہ حد ازاد کشمیر کے لوگ کیا پاکستان سے ازادی چاہتے ہیں اور بھارت میں شامل ہو جانا چاہتے ہیں اس اعتبار سے آپ صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے یہ ایک کامپلیکس ایشو ہے بھارت تو ہمیشہ سے کہتا ہے کہ بھئی ہم پی او کے کو اپنے ساتھ ملا کے رہیں گے چند ہفتے پہلے بھارت کے ڈیفنس منسٹر نے ایک انٹرویو میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ کی پارٹی کی بی جے پی کی تیسری سرکار بنتی ہے جو کہ لگتا ہے بن جائے گی تو ان سے پوچھا گیا اگر بنتی ہے تو وہ کشمیر کے حوالے سے فردر سٹیپس کیا لے گی تو انٹرویو کرنے والے نے راجنات جی سے پوچھا کہ کیا وہ پاکستان کے اوکپائیڈ جمہو کشمیر کو قبضے میں لے لیں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان اوکپائیڈ جمہو کشمیر کے لوگ خود ہی بھارت کے ساتھ ملنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں اب دو چار دن پہلے ہی یہ جو پروٹیسٹ ہوئے ان کے کانٹیکس میں بھارت کے فارم منسٹر جائے شنکر جی کہیں بات کر رہے تھے تو انہوں نے اسی طرح کی بات جس طرح کی راجنات جی نے کی تھی اسی طرح کی بات انہوں نے بھی کی انہوں نے بھی کہا کہ بھئی جو ہماری اطلاعات ہیں پاکستان کے جمہو کشمیر کے لوگ تو اتنے تانگائے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل جانا چاہیں گے تو اس ساری صورتحال میں اب یہ سوال کہ کیا یہ جو پاکستان کے قبضے میں کشمیر ہے کیا یہ لوگ بھارت کے ساتھ مل جائیں گے یا اپنا الگ سے دیش بنانا چاہیں گے چاہنے کو تو ان کے کچھ لوگ الگ سے دیش بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ بند نہیں سکتا اتنا چھوٹا سا علاقہ ہے اور اس کے وسائل بھی بہت کم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ایک طرح بھارت ہے بھارت بھی ایسا نہیں چاہے گا پاکستان بھی ایسا نہیں چاہے گا تو یہ تو ممکن نہیں ہے یا تو وہ پاکستان کے ساتھ جیسے تیسے رہ رہے ہیں ویسی رہتے رہیں گے یا پھر وہ اگر اسی طرح ریولٹ وہاں بڑھتا رہا تو وہ بھارت کے ساتھ مل جانے کی خواہش کا اصحار کریں گے پھر بھارت کی آرمی آئے گی مدد آئے گی لیکن یہ بھارت کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ یہ جو اس طرف کے پاکستان آکپائیڈ جمعو کشمیر کے لوگ ان کا بھی خاص طرح کا مائنڈ سیٹ بچاروں کا بنا ہوا ہے اس لیے کہ یہ بھی بھارت کے خلاف لڑتے رہے ہیں ان کو بھی یہ چورن بیچتا جاتا رہا تو یہ لوگ مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے اب وہ ڈاما ڈول رہیں گے کنفیوز رہیں گے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پاکستان کے قبضے والا کشمیر اس کے لوگ بڑھ کافی سمیدار ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں جیسے ہمارے بشانی صاحب یہاں رہتے ہیں یہاں پہ ممتاز صاحب رہتے ہیں اور بھی میں بہت سارے کشمیری دوستوں کو جانتا ہوں جو پاکستان سے باہر بستے ہیں بہت پڑے لکھے لوگ ہیں بہت پڑے لکھے لوگ ہیں اور اس کے ساتھ سمیدار لوگ ہیں تو میں یہ سمیتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنا دیش تو بنانی سکیں گے جلد یا بدیر بھارت سے یہ ملنا چاہیں گے بھارت کے ساتھ ملنا چاہیں گے اور اب یہ بھارت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بھارت کتنی بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے کتنی آگے انکرش کرتا ہے ان لوگوں کو ان کو اپنے ساتھ زم کر لے چلیا باتیں ہیں پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی صورتحال کام تشویشناک نہیں ہے عمران کان کی جماعت نے پاکستان آرمی سے معافی ماننے سے انکار کر دیا ہے بلکہ تحریک انصاف کے لیڈر عمر ریوب نے پارلیمنٹ کے اندر اپنی تقریر میں آرمی کو لتارا ہے کیا پاکستان میں کبھی استقام دور و نزدیک آنے کا سلسلہ ہو سکے گا یا نہیں دیکھئے پاکستان میں بھی جو صورتحال ہے سیاسی طور پر کافی تشویشناک ہے کیونکہ یہ جو بھی ہم پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی بات کر رہے تھے تو وہ بھی بنیادی طور پر سیاسی بیچینیاں ہیں ان کی پارلیمنٹ کے اندر اگرچہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سیکشنز موجود ہیں مگر اس کے باوجود ان کے اپنے بھی کچھ بیوز ہیں کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں اسی طرح پاکستان کی یہ جو اپنی پروینسز ہیں جو اسمبلیاں ہیں جیسے کے پی کے ان کی اپنے کچھ انڈیپینڈنٹ بیوز ہیں بلوچستان میں انسرجنسی بھی ہے اور انڈیپینڈنسی کی مومنٹ بھی ستر سال سے چل رہی ہے تو ان کے بھی اپنے کچھ بیوز ہیں اور اسی طرح سندھ کی اسمبلی میں ایم کیو ایم کا ایک طبقہ ہے اور ایک سندھی لوگوں کا طبقہ ہے سندھی جو نیشنلسٹ ہیں وہ تو خیر میرے خیال اسمبلی میں اس وقت کوئی نہیں ہیں صرف یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو پاکستان کی ریاست کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اپنے مفادات کی بنا پر تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے آکوپائٹ کشمیر جیسے حالات اور اسی طرح کی بیچینیاں ہیں پاکستان کے تمام صوبوں میں بھی سو مچ سو اب تو وہ پنجاب میں بھی آگئی ہیں آپ نے ابھی ذکر کیا عمران خان کی جماعت سے جو ظاہر ہے زیادہ تر پنجاب میں ان کا عمل دخل ہے اور حکومت ان کی کے پی کے میں ہے دونوں صوبوں میں ان کا کافی عمل دخل ہے تو پاکستان آرمی نے ابھی نو مائی سے دو روز پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی ان کے آئی ایس پی آر نے تو انہوں نے ان کو لٹا رہا تھا تحریک انصاف والوں کو تو اب بھی تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے اندر یہ سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان کی آرمی اور آئی ایس پی آر ہوتی کون ہے جو پلٹیکل پارٹیوں کے معاملات پہ عمل دخل دے آئیڈیلی اور آئیڈیلی بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے پاکستان تحریک انصاف والوں نے اس میں کوئی شک والی بات نہیں اب پاکستان کی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان آرمی ہی سب کچھ ہے اس حقیقت کو تحریک انصاف بھی سمجھتے ہیں اور باقی پارٹیاں بھی جانتی ہیں لیکن تحریک انصاف پہ میں بہت تنقید کرتا رہا ہوں لیکن یہ میں کریڈٹ ضرور دوں گا کہ انہوں نے ثابت کیا ہے اپنی مضامت سے اور عمران خان کو الٹی میلی میں کریڈٹ دینا چاہوں گا تمام تر میری ان کے خلاف تنقید کے باوجود کہ انہوں نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ آرمی کے سامنے گلشتہ ایک سال میں ڈٹے ہیں وہ جیل میں بند ہونے سے نہیں گبرائے انہوں نے اپنے موقف کو نہیں چھوڑا ٹھیک ہے وہ پولٹیکلی بات کرنا پڑتی ہے جی ہم کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں فلاں ہیں مگر نہ صرف عمران خان اور ان کے بلکہ ان کے بہت سارے ساتھیوں نے آرمی کی جو ڈکٹیٹوریل شیپ ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے بلکہ ثابتیں جھیل رہے ہیں اب ان کی ان قربانیوں کو میں کہوں گا اب یہ قربانی ہے اب ان کی ان قربانیوں کو دوسری پارٹیاں بھی ریالائز کر رہی ہیں نواز شریف کو بھی محسوس ہو رہا ہے کبھی ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں تو اصل تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے عمران خان اور ان کے لوگ ہو گئے اور انہوں نے ثابت کر دیا جو سعوبتیں ہیں جو مسیبتیں ان پر ایک سال میں آئیں وہ نہ صرف جھیلی ہیں بلکہ وہ آگے بھی جھیلنے کے لیے تیار ہیں تو یہ بات مطلب پیپس پارٹی بھی سمجھ رہی ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں تو اس ساری صورتحال میں بیچینیاں بڑھ رہی ہیں پاکستان کا نظام مجموعی طور پر آرمی کنٹرول کرتی ہے لیکن آرمی کے خلاف اب اتنا وہاں پہ نیریٹر پائے جاتا ہے پاکستان میں اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے چونکہ وہ بہت مقبول جماعت ہے بڑی جماعت ہے انہوں نے یہ بات اسٹیبلش کر دی کہ بھئی ہم اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں اسی لیے کشمیر کی جس کے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اوقع پر جمع کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی زیادہ تا طریقہ انصاف والی ہی سوچل میڈیا پہ پھیلارہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کس طرح وہاں پہ ظلم کر رہی ہے ریاست کے طرح ظلم کر رہی ہے چاہے اس میں ان کے اپنے پولیٹیکل بینیفٹس بھی ہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ اب پاکستان میں یہ جو بے چینی والا مخال ہے وہ بے تہاشا ہے اور پاکستان آرمی کو بھی محسود ہوتا ہے کہ اب ہم اس طرح چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور اس سب کا کریڈٹ تحریک انصاف کو بارحال جاتا ہے چلیے اب تھوڑی سی پولیٹیکل سیناریو کے پر بات کرتے ہیں بھارت کے کشمیر کی طرف تو بھارت کے کشمیر میں بی جے پی نے لوگ سبا کے انتخابات میں اپنے امیدوار کیوں کھڑے نہیں کیے میڈیا کے اوپر اس کے اوپر خوب گفتگو ہے آپ اپنا رائے کا اظہار کیجئے جی دیکھئے بات بڑی سیمپل ہے جمہو کشمیر کی لوگ سبا میں پانچ سیٹے ہیں جمہو میں دو سیٹے ہیں ان دونوں پہ تو بی جے پی کے امیدوار ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ وہ جیت بھی جائیں گے کیونکہ وہ بی جے پی کا سٹرانگ ہولڈ ہے جمہو کے دونوں علاقے اب جو کشمیر کی تین اسمبلیاں ہیں کانسیچوئنسیز ہیں ان میں انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیا اور اس پہ آپ نے درست کہا کہ میڈیا میں بہت لیدے ہو رہی ہے اور ایون انٹرنیشنل میڈیا اس کو بہت اچھال رہا ہے وہ اس طرح اچھال رہا ہے کہ جی مودی جی نے تو یہ کہا تھا اور بی جے پی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے آرٹیکل آرٹیکل سیمیٹی کی ایبرگیشن ٹو نائن ٹوئنٹی نائنٹین میں جو ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے بہت پاپولارٹی گین کیا لوگ ہمیں چاہتے ہیں تو دیکھئے یہ سب بی جے پی کا ایک ڈکوصلہ تھا اگر ڈکوصلہ نہ ہوتا تو یہ اپنے امیروار کھڑے کرتے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کی پاپولارٹی میں بالکل اضافہ ہوا ہے لیکن ہمیں دیکھنے والی بات یہ ہے ریالسٹیکلی کہ اگر یہ پاپولارٹی دوہزار انیس پانچ اگرس کے موقع پہ کشمیر کی ان مسلم رائیٹنگز میں اگر فرض کیجئے پانچ سے دس پرسنٹ تھی تو وہ ہو سکتا ہے پچیس سے تیس پرسنٹ ہو گئی ہو یہاں پہ بیٹھے ہوئے کینڈا میں جو سوشل میڈیا کو کرتے ہیں ووچ یا میڈیا کو دیکھتے ہیں تو میں یہ ریالسٹیکلی بھی نہیں سامیتا کہ ان جس کپل اف ویئرز بی جے پی کی پاپولارٹی جمپ کر کے پچاس فیصد سے زیادہ ہو جائے گی اس لیے کہ وہاں پہ بھی محبوع مفتی کی جماعت ہے شیخ عبداللہ کی جماعت ہے اور ریجنل بہت ساری جماعتیں ہیں وہ سب ان سب کا اپنا کچھ نہ کچھ ووٹ بینک ہے اور ابھی چار پانچ سال میں بی جے پی کی جو مقبولیت ہے وہ کوئی آسمان کو نہیں چھو سکتی ہاں اگر ہم پہلے سے دیکھیں آج سے پانچ سات سال پہلے سے تو اگر وہ پانچ سات پرسنٹ تھی تو اب شاید جو مجھے کشمیر سے اطلاعات مل رہی ہیں شاید کوئی پچیس تیس پرسنٹ بڑھ گئی ہوگی تو بی جے پی نے اپنے مطلب صحیح کیلکولیٹ کر کے فیصلہ کیا ہے کہ بھئی اس میں ہمیں شاید سیٹیں ہم نہ جیت سکیں اور کیا فرق پڑے گا ان تین کانسیچوئنسیز میں چونکہ وہ تو مطلب بھارت میں پانچ سو چالیس اور کانسیچوئنسیز ہیں فائیف ہنڈر فورٹی تھری کانسیچوئنسیز کا الیکٹورل دیش ہے تو وہ اگر تین میں نہیں کھڑے کر رہے تو وہ یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں وقت لگے گا اپنا ان روڈ بنانے میں اور اس وقت یہاں پہ الیکشن لڑنا ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہمارے لیے لائن آرڈر رکھنا امپورٹنٹ ہے یہ ان کا ایک سوٹ مقصد ہے پھر وہ یہ بیچارے ہیں کہ یہ جو پارٹیاں وہاں پہ لڑ رہی ہیں ہمس میں ان میں سے دیکھتے ہیں کون جیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی ایک آدار سیٹ جیتنے والا گروہ یا جماعت الٹیمیٹلی ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں پوسٹ الیکشن تو لیکن میڈیا چکے اس کو آپ نے جیسا کہا کہ بہت شور مچا رہا ہے وہ اس لیے شور مچا رہا ہے کہ ان کو ایک بات ہاتھ لگ گئی مگر وہ ان باتوں کو نہیں دیکھ رہے کہ بھئی بی جے پی اپنی ان روڈز کچھ ٹائم لگے گا ٹھیک سے بنانے میں دوسرا ان کی پریفرنس یا ان کی جو ترجیح ہے اس علاقے میں کشمیر کی تین کانسیجنسی میں وہاں پہ الیکشن لڑنے سے زیادہ لائن آرڈر کو مینٹین رکھنے کی ہے تو اس لیے انہوں نے اپنے کینٹ جیٹ نکلے کیا یہ دراصل پولیٹیکل سیناریو کی ڈیپتھ ہے جو کہ اپیرنٹلی سمجھنا ذرا تھوڑا سا مشکل بھی ہے ایران انڈیا کے بیچ ایک تاریخی معایدہ ہوا ہے ایران انڈیا نے شہید بستی چاہ بہار میں تس سالہ معایدے پر دستخط کیے ہیں جس کے مطابق انڈیا پہلی بار بھارت سے باہر کسی دوسرے دیش کی بندرگاہ کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے گا یہ خبر پاکستان پر تو بجلی بن کر گری ہوگی کیونکہ بھارت کی سینٹرل ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے ذریعے یورپ کی منیوں تک براہ راست ایک ایکسس ہو جائے گی تو آپ اس صورتحال کو کیا اس پہ کیا تفسرہ کریں گے دیکھئے بڑا امپورٹنٹ کوئیسٹن اور بڑی امپورٹنٹ ڈویلمنٹ ہے ابھی ریسنٹلی ایران کے پریزنٹ نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان نے ان کے نا چاہنے کے باوجود بھی کشمیر کی ایک سٹیٹمنٹ پہ جو انہوں نے اپنی دونوں دیشوں کی ایک جو ہوتی ہے کامن سٹیٹمنٹ جس میں اور بھی کئی باتیں تھی پر دخصت کرا لیے اس میں کشمیر کا بھی ذکر تھا تو اس پہ پاکستان میں کافی بغلیں بجائی گئیں کے حوالے سے اپنا نیریٹر ایران سے بھی منوا لیا حالانکہ سے پہلے بھی ایران نے پولٹیکلی وہ ایک دو اور موقع پر مانا ہوا ہے مگر یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اتنا بڑا واقعہ ہے جو واقعی پاکستان پر بجری بن کے گرا ہے کیونکہ پاکستان تو اپنی سٹریٹیجک ڈیپٹ کی بات کرتا ہے نا پاکستان کا تو یہی ایک رویہ رہا کہ بھی بھارت ہمارے بغیر سینٹرل ایشیا کی منڈیوں تک نہیں پہنچ سکتا اب بھارت نے پاکستان کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ جو بندرگاہ ہے چاہ بہار کی جس پہ بندرگاہ پہ تعمیر کا کام ایک لمبے عرصے سے ہو رہا تھا بھارت اور ایران کا جوائنٹ وینچر تھا اب ایران نے اس بندرگاہ کی سپردگی بھارت کے حوالے کر دی اور کہہ دیا کہ بھئی آپ اس کو آپریٹ کریں انڈیپینڈنٹلی اور یہ واقعی پہلی بار ہوا ہے کہ بھارت اپنے دیج سے باہر کسی بڑی پورٹ کو انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرے گا اب اس سے کیا ہے کہ افغانستان تک بھی ایکسیس ہو سکے گی چونکہ وہ گوادر بھی پاس ہی ہے اور گوادر کے اس پار افغانستان کی سرحد بھی ہے خیر افغانستان تو نہیں لگتا اس کو سمندر پہ مگر اس بندرگاہ سے جو براہراس ایکسیس ہوگی وہ سینٹل ایشیا کی ریاستوں کو ہوگی سینٹل ایشیا کی ریاستوں سے یہ ہوتا ہوا ترکی اور یورپ تک آگے بھارت کو ایکسیس ہو جائے گی اپنی گوڈز کو وہاں تک پہنچانے کے حوالے سے بھی اور وہاں کی گوڈز بھارت میں لانے کے حوالے سے بھی تو یہ بہت بڑی سٹریٹیجک ڈیپٹ ہے جو انڈیا کو مل گئی ہے ایک نیچرل سٹریٹیجک ڈیپٹ جو پاکستان کو حاصل تھی وہ نام حاصل ہونے کے باوجود انڈیا نے محنت کر کے کام کر کے انویسٹ کر کے وہ حاصل کر لی ہے اور اس سے ایران اور انڈیا کے تعلقات آف کورس اور گہرے ہوں گے اور پاکستان کا یہ جو خواب ہے کہ ہم ایران کو بھارت کے خلاف کہیں کہیں اکسا سکیں گے یا سرکی چیزوں میں الجا سکیں گے تو ایران ہو سکتا ہے آئندہ بھی کبھی کشمیر پہ پاکستان والی سٹیٹمنٹ پہ جیسے پبلی کنزمشن کی خاطر ہاں یا نہ کر دیں مگر پریکٹیکلی ایران بورڈ ہونے کا اعلان کیا ہے اور اس پہ کام بڑے لمبے عرصے سے ہو رہا تھا اور یہ ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے یہ صرف پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے یہ اور بھی ایون امریکہ کے لیے بھی ہے یہ جنرل پوری کی پوری صورتحال میں گیم چینجر قسم کی موو ہے میرا فیال ہے دیفنیلی تو چلیے روس کی یوکرین پر چڑھائی اور اسرائیل کی گزہ اور رافہ پر چڑھائی اگریسیو ہوتی جاری ان دونوں جنگوں کو مزید کتنا پھیلتے دیکھتے ہیں جی روس نے یوکرین کے کچھ اور علاقوں پر انہی دنوں میں قبضہ کی ایکچلی وہ علاقے ہیں جن پہ پہلے بھی قبضہ کیا تھا پھر یوکرین نے کچھ واپس لے لیے کچھ نو مین لینڈ جیسی سیچویشن میں آگئے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ ان فیکٹ کدھر رہے ہیں روس میں ہے یوکرین میں ہے اب روس نے دوبارہ ان علاقوں کو اپنے اندر پھر زم کر لیا ہے ہو سکتا ہے یوکرین پھر اس پہ کاروائی کرے ابھی تو یوکرین بہت ڈپریس ہے میں آج ہی سی این این کی خبر دیکھ رہا تھا اور اس میں ایون سی این این نے کہا ہے جو کہ اصل میں روس کے بہت خلاف میڈیا ہے تو انہوں نے بھی یہ بات مانی ہے کہ روس کا جو ہولڈ ہے ان علاقوں میں جو بھی کیا ہے روس نے کا مطلب یہ ہے کہ روس کا جو کاؤنٹر ہے بیکاوز پہلے روس نے حملہ کیا پھر یوکرین نے روس کو ریٹریو کروایا دو ہزار بائیس میں ہی پھر دو ہزار تیئیس سے روس نے پھر اس کو دوبارہ اکپائی کرنا شروع کیا جہاں جہاں وہ گئے تھے اور اپنی پوزیشن کو سٹرانگ کرنا شروع کیا دو ہزار چوبیس میں اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ روس کافی اپنے آپ کو اپنی پوز کر چکا ہے جہاں جہاں وہ اپنی پوز کرنا چاہتا ہے جن جن علاقوں میں اور ویس کو بھی اندازہ ہو گیا ہے ان دھائی سالوں میں یا سوا دو سالوں میں جنگ کے دوران کہ بھئی ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں اصل میں یہ جنگ یوکرین کو ہم نے اس میں جھونکا ہے یہ ایک ریالیٹی ہے اور ہم نے یوکرینین کو اس جنگ میں پھینکا ہے تو اس کے باوجود ہم پورے کا پورے ساتھ کھڑے ہیں یوکرین کے لیکن روس آگے بڑھ رہا ہے اس کی ایڈوائنسمنٹ ہو رہی ہے سی این این نے بھی لفظ ایڈوائنسمنٹ ہی یوز کیا کہ روس کی جو ایڈوائنس وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو روس بہت ایگریسیولی آگے بڑھ رہا ہے یوکرین میں اور جن جن علاقوں پہ وہ اپنا ہولڈ رکھنا چاہتا ہے وہ دوبارہ ری ہولڈ کر رہا ہے اگر کہیں پہ وہ کچھا ہو گیا اس کا ہولڈ اس کو پکا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یوکرین کو پسپائی ہو رہی ہے دوسری طرف آپ نے اسرائیل کی بات پوچھی تو اسرائیل کا مقابلہ ایک ریاست سے تو نہیں ایک ٹیررس آرگنیزیشن سے ہے جس کا نام ہماس ہے اور وہ ایک ریاست کی طرح بہیف کرتی ہے کافی اگریسیو ہے اسرائیل کا بھی پہلے غزہ پہ جو کنٹرول ہوا اب رافہ پہ کنٹرول ان کا بڑھ رہا ہے امریکہ کی انٹرنیشنل برادری کی اسرائیل پہ بہت یعنی دباؤ ہے وہ یہ کہنے کہ آپ نہ کریں مسوم لوگ مر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں مر رہے ہیں مسوم شہری مر رہے ہیں مگر اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے یہ ایڈوانسمنٹ نہ کی تو حماس پہ جو ہم نے قابو پانے کا اب تک کا پروجیکٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا فیل ہو جائے گا تو وہ اپنے پوائنٹ ویو پہ جس طرح روسی اپنے پوائنٹ ویو کو لے کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اسرائیلی بھی نہیں رک رہے امریکہ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو اسلحہ نہیں دیں گے فردر اسلحہ نہیں دیں گے خیر میری رائے میں یہ بات کہنے کی حد تک ہے ہو سکتا ہے بیک ڈور یورپین یونین سے یا دردر سے کوئی سمگل چودہ اسلحہ مل جائے اسرائیل کو مگر اسرائیل نے کہا ہے ہمیں اس کی بات کی پر پروانی ہم اون اور اون اپنا آپریشن جاری رکھیں گے رکیں گے نہیں جب تک ہمارے ٹارگٹس پورے نہیں ہوتے اب ان کے ٹارگٹس کیا صرف حماس کو ہی ختم کرنا ہے یا اس سے آگے کے کوئی ٹارگٹ وہ بھی نظر آ رہے ہیں چونکہ غزہ کے بہت سارے علاقوں کو انہوں نے جیسے ڈسیبل سا کر دیا ہے اسی طرح رافہ ایک اور ان کی تھی ریفیوج تھی فلسطینیوں کی ریفیوج والی جگہ اس پہ بھی اب آپریشن بڑا شریعت جاری ہے تو دونوں طرف جیسے روس اور یوکرین کی بات کی روس کا ادھر بڑا آپریشن خطرناک جاری ہے اسرائیل کا نہیں رک رہا اور یہ کافی گمبیر صورتحال ہے ان حرات میں جب روس کی یوکرین پر جڑھائی اور اسرائیل کی غزہ اور رافہ پر جڑھائی اگریش سے وہ تجاری ہے امریکہ میں سب سے بڑی خبر ٹرامپ کے خلاف سٹرومی ڈینیل کا مقدمہ ہے اور ادھر کیانیڈا میں ہمارے پرائم منسٹر کے خالصتانی جلسوں میں شرکت پر بحث چل رہی ہے اب آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ آپ اس پہ کیا رائے دیں گے دیکھئے آپ نے بہت انٹرسٹنگ ایلیمنٹ نکالا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ روس کی یکرین پر جو چڑھائی ہے وہ کتنی اگریسیو ہو رہی ہے اسرائیل کی غزہ اور رافہ پر کتنی چڑھائی اگریسیو ہو رہی ہے اور یہ ویسٹن ورلڈ امریکہ ہو کینڈا ہو یورپین یونین ہو یہ اس پہ بہت واویلہ مچا رہے ہیں اپرنلی مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف واویلہ مچا رہے ہیں ایک طرف تو امریکہ انڈائیکلی اور ڈائیکلی دونوں اعتباروں سے اسلح اور مدد پوری کی پوری اسرائیل کو دے رہا تھا اور دے رہا ہے اور آگے بھی دے گا تمام طرح اعلانات کے باوجود کچھ روک دے گا مگر مطبع کسی نہ کسی ذریعے سے ان کو ملتی رہے گی اسرائیل ان کا انکنڈیشنل الائے ہے اس کو مدد ملتی رہے گی کسی صورت بھی امریکہ اور ایون کینیڈا بھی اسرائیل کو ٹربل میں آتا نہیں دیکھ سکتے اور اسرائیل کا جہاں پہ جائز مقام ہے وہ واقعی ان کی مدد کرنی چاہیے یہ میں بھی کہتا ہوں لیکن اسرائیل کی جو اٹیک ہے وہ اپنی جگہ پہ کنسرن انٹرنیشنل برادری کا ضرور ہے مگر وہ کنسرن اپنی جگہ پہ اب آپ نے ذکر کیا کہ ان حالات میں امریکہ میں سب سے بڑی خبر ڈانلڈ ٹرم پہ سٹارمی ڈینیل کا مقدمہ ہے اب وہ مقدمہ جو ہے وہ یعنی اس سے بڑی خبر ہے جن یوکرینین کو جان کا ایندن بنایا امریکہ نے وہ چھوٹی خبر ہے اور یہ جو خبر ہے ایک سیکس کینڈل یا ایک خبر جو یہ ان کے لیے ایک بڑی خبر ہے وہ شاید اس لیے بڑی خبر ہے کہ وہ نہیں چاہتے امریکہ کی یہ ولی رجیم کہ ڈانلڈ ٹرم دوبارہ وہ دوبارہ ریالیکٹ ہوتا ہے تو یوکرین میں جو ان کا پلان ہے جو اس طرح جو بائیڈن آگے چل رہے ہیں پیسہ دے رہے ہیں وہ کافی متاثر ہوگا کسی حد تک ختم ہو جائے گا ہاں اسرائیل میں پلانڈ ڈانلڈ ٹرم کے آنے کی صورت میں اور آگے بڑھ جائیں گے وہ تو انکنڈیشنل فرینڈ ہے اسرائیل کا یہ بات اپنی جگہ پہ تہہ ہے تو دیپ سٹیٹ کو امریکہ کی دیپ سٹیٹ کو یہ دونوں باتیں قبول نہیں ہے کہ اسرائیل کی سپورٹ ٹھیک ہونی چاہیے وہ یہ سوچتے ہیں مگر انکنڈیشنل نہیں ہونی چاہیے جو ڈانلڈ ٹرم کرے گا اس لئے اس کو روکنا چاہتے ہیں اسی طرح ڈانلڈ ٹرم یوکرین کے معاملے میں یوکرین کو روکے گا جنگ سے یہ بھی دیپ سٹیٹ نہیں چاہتی تو ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا چیپ قسم کے مقدمے میں ڈانلڈ ٹرم کو پھنسایا ہوا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ کسی طرح سے کوٹس اس کو نہ اہل قرار دے دیں اور وہ الیکشن نہ لٹ سکے تو اپرینل یہی لگتا ہے کہ دنیا کی بہت بڑی بڑی جنگوں میں اتنے بڑے مسئلے کے باوجود اتنے چھوٹی سی بات ان جنگوں کے مقابلے میں ڈانلڈ ٹرم کا جو معاملہ ہے سٹارمی ڈینیل کے ساتھ وہ تو بہت چھوٹا ہے نا ان جنگوں کے مقابلے میں اس کی خبر زیادہ بڑی ہے اب آپ کینیڈا کی بات کر رہی تھی اب آپ کینیڈا میں دیکھ لیجئے کینیڈا بھی ان دونوں مسئلوں پہ روس یکرین اور اسرائیل غزہ کے مسئلہ پہ وہی موقف رکھتا ہے جو امریکہ رکھتا ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پرائم نیسٹر جسٹن ٹرودو صاحب کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے یا سب سے بڑی جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ جاتے ہیں خالصانی جلسوں میں میفلوں میں وہاں جا کے خالصان زندہ باد کنارے سنتے ہیں اور مسکراتے ہیں خود ان کی پاپولیریٹی جسٹن ٹرودو صاحب کی کینیڈا میں کافی نیچے آئی ہوئی ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح جو ہماری ایتنی کمیونٹیز ہیں ان کی مدد لے کے اپنی پاپولیریٹی کے گراف کو آگے بڑھائیں جسٹن ٹرودو کو اندازہ نہیں کہ وہ ان ایتنی کمیونٹیز کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں وہ اتنی سمارٹ ہیں وہ شاید ان کو ووٹ بھی نہ دے اگلے الیکشن میں اور جس طرح چاہیں جسٹن ٹرودو سے مسکراہت حاصل کر لیں سٹیٹمنٹ حاصل کر لیں دراصل تو یہ ہے یہاں کا معاملہ لگتا ہے کہ اوئس کینیڈا کا دراصل الیکشن کے اوپر زیادہ فوکس ہے اور اس سے واقعی صورتحال پوری دنیا کے اوپر امپیکٹ بھی ذرا اور طرح کا آئے گا بلا تکلف تفسرے کرنے کا بہت بہت شکریہ آج کا بلا تکلف شو تاہیر گویرا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ٹی وی کے یوٹیوب چینل کے سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر اگر آپ پیچ روپیان پے پال یا کریٹ کارڈ کے زیرے ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی